انتخابات ملتوی کرنے کی سینٹ سے منظور قرارداد الیکشن کمیشن کو موصول الیکشن کمیشن کا سینٹ قرارداد سے متعلق اجلاس بلانے کا فیصلہ ذرائع ایسا بتاتے ہیں سینٹ کی قرارداد پر الیکشن کمیشن کا جلد اجلاس بلائے جائے گا ذرائع الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایسا کہنا ہے تو عام انتخابات ملتوی کرنے کی سینٹ سے منظور قرارداد الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئی ہے سامان جاوید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسمان صاحب بتائیے کیسے مطالق مزید دیکھیں سینٹ اجلاس میں عام انتخابات ملتبی کرنے کی قراردات کی منظوری کے معاملے پر سینٹ کی عام انتخابات سے متعلق قراردات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موصول ہوئی ہے اور ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کا عام انتخابات ملتبی کرنے کی قراردات کے بارے میں اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اجلاس چل بلائیا جائے گا اور اس سارے جو قراردات سے متعلق جو مطن ہے اس کے اوپر اجلاس میں بریفنگ دی جائے گی اور جو قراردات کا مطن تھا اس میں ملکی سیکیورٹی کے حالات کے حوالے سے بیچ میں ذکر کیا گیا تھا مولانا فضل رحمان سمیت دیگر جو سیاسدان ہیں ان پر حملوں کا ذکر تھا اور پھر سردی کے متعلق بھی قراردات کا مطن تھا اور پھر کرونا کی وبا سے متعلق بھی قراردات کا مطن تھا تو اس سارے معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سارے معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان آئندہ کی بارے میں حکمت عملی اپنائے گا جی بہت شکریہ آپ کا کراچی کا رخ کرتے ہیں جہاں عام انتخبات دو ہزار چوبیس میں لیاری کے ناراض جیالے آم انتخبات میں ٹکٹ نہ ملنے پر بلاول ہاؤس کے سامنے اتجاج کر رہے ہیں مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے حفیظ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حفیظ کیا مطالبہ ان کا اس وقت میں موجود ہوں بلاول ہاؤس کے بہار یہاں پر تمام جیالے ناراض جن کا تعلق لیاری سے وہ بلاول ہاؤس کے سامنے آکے اتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پی ایس ایک سو سات جو لیاری پر مشتمل ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے گہر مقامی شخص کو جس کا تعلق لیاری سے نہیں ہے اس کو پارٹی ٹکٹ دے دیا گیا ہے جبکہ سینئرز کی موجودگی میں پاکستان پیپس پارٹی کے مقامی سطح پر جو امیدوار ہیں ان کو نظرانداز کیا ہے یہ تمام تر جو اتجاجی مظاہرین ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپس پارٹی تنظیمی سطح پر بھی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ بلاول بٹو زرداری فوری طور پر اس فیصلے پر نظر سامی کریں اور لیاری کے کسی جیالے کو ٹکٹ دے تاکہ وہ پاکستان پیپس پارٹی کو جتانے کے لیے اپنا برپور کردار آدھا کر سکیں جی بہت شکریہ آپ کا کراچی سے خبر دیں جہاں سندھ ہائی کورٹ کے ججس پر مشتمل تین ٹریبنلز نے آج ایک سو چھتیس اپیلوں کی سماعت کی ہے سابق وزیراعظم میاں شہباز شریف کے کاغذات منظوری کے خلاف دو اپیلوں پر الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیا گئے ہیں پی ٹی آئی کے عواب الوی اور مضمبل اسلم سمیت تیس اپیلوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں مائندہ خصوصی عرفان اللہ خمارے ساتھ موجود ہیں عرفان صاحب کیا کچھ ہوا آج الیکشن ٹریبنلز میں جی ہاں آج بھی سندھ ہائی کورٹ میں جو قائم الیکشن ٹریبنلز ہیں انہوں نے سماعت جاری رکھی ہے تینوں الیکشن ٹریبنلز میں آج مجموعی طور پر ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف ایک سو چھتیس اپیلوں کی سماعت ہوئی ہے اور ان ایک سو چھتیس اپیلوں میں جو امجد آفریدی اور سبان علی ساحل سمیت پی ٹی آئی کے بشتر امیدوار شامل تھے جن میں سے کوئی چھتیس اپیلیں ایسی تھیں جو ٹریبنل نے منظور کی ہیں اور ان چھتیس امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی ٹریبنلز نے اجازت دے دی ہے اس کے علاوہ جو مضمل اسلم ہے خرم شیر زمان ہے اور اوا بلوی یہ تین پی ٹی آئی کے ایس امیدوار ہیں جنہوں نے این اے دو سو اکتالیس کراچی سے کاغذات نامزد کی جمع کرائے تھے اور ان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے تھے ان تینوں کی اپیلوں سمیت مجموعی طور پر جو اپیلیں تھیں آج جن کی سماعت ہوئی ہے ان پر تیس ایسی اپیلیں ہیں جن میں فیصلہ محفوظ کیا ہے الیکشن ٹریبنلز نے اور امکان ہے کہ آج ہی الیکشن ٹریبنلز ان درخواستوں پر ان اپیلوں پر فیصلہ سنا دے گا اس کے علاوہ مختلف کراچی اور حضرابار ڈیویجن کی اپیلیں تھیں جن میں کوئی ستر اپیلیں ایسی تھیں جن میں الیکشن ٹریبنلز اور ریٹرننگ افسران کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور ان سے جواب طلب کیا گیا ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف کے انہیں دو سو بیالیس سے کاغذات نامزد کی منظور کی جانے کے فیصلے کو بھی چیلنج کیا گیا ہے ایک پی ٹی آئی اور ایک پیپلز پارٹی کی جانب سے اپیل دائر کی گئی ہے ان دونوں اپیلوں پر الیکشن ٹریبنل نے شہباز شریف الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران سمیت دیگر کو آٹھ اور نو جنوری کے لئے نوٹسز جاری کیے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا پیٹرن ان چیف اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جہانگیر خان ترین اور صدر علیم خان کی ملاقات ہوئی ہے سیاسی صورتحال نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں سمگرمائید قضافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قضافی بٹ بتائیے گا اس اہم ملاقات سے مطالق بلکل جی یہ ملاقات ابھی جاری ہے اور اس غیر رسمی نشیست کے اندر جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاملے ہے اس پر تبادلہ خیال کیا جارہا ہے نون لیگ کی جانب سے جو پیشکش کی جارہی ہے استقام پاکستان پارٹی کو اس کے اوپر فیصلہ کن جو مرحلہ ہے وہ ڈسکس کیا جارہا ہے کہ استقام پاکستان پارٹی نون لیگ کے ساتھ کس حد تک جارہی ہے جبکہ اس ملاقات کے اندر جو الیکشن مہم کے حوالے سے بھی کہ کس طریقے سے اس الیکشن مہم کو چلانا ہے وہ تیہ کیا جارہا ہے اور اس ملاقات میں اون چودری نمان لنگڑیار اور سید سمسام بخاری جو ہے وہ موجود ہیں پنجاب کے اندر کتنی نشیستیں مسلم لیگ نون استقام پاکستان پارٹی کو دے گی یہ ریپورٹ بھی جو ہے دونوں رہنماؤں کے سامنے جو ہے وہ پیشکی ہوئی ہے جی بہت شکریہ آپ کا ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام زور کا جوڑ دیکھتے رہی ہے سامان